بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی ویورز ویورز انسٹ کے اندر ہمارا لیکچر چل رہا تھا ٹیبل پر ٹھیک ہے ویورز ٹیبل پہ ہم نے انسٹ ٹیبل تک کر لیا تھا تو اب ہم بات کریں گے ڈراؤ ٹیبل کی ٹھیک ہے ویورز اچھا ویورز اس آپشن کو استعمال کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ڈراؤ ٹیبل بیسیکلی جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے ایک پینسل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی یا ہمارا جو ماوس ہے وہ پینسل کی شیپ میں ہو جائے گا یہ جو ہمارا ماوس پوائنٹر ہے یہ پینسل کی شیپ میں ہو جائے گا اور اس کو ہم پھر جہاں پر لائنیں یعنی جہاں پر ہمیں روز چاہیے یا کالمز چاہیے تو ہم انہیں ایزی لی بڑی آسانی کے ساتھ ڈراؤ کروا سکیں گے ٹھیک ہے ویورز تو دیکھتے ہیں یہ ہم کام کس طرح کرتے ہیں وہ ایک پینسل کی شیپ میں آ گیا ٹھیک ہے ویورز اچھا ویورز اب ماوس کا آپ جو ہے رائٹ کلک کریں گے اور اسے ڈراؤ کروائیں گے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ویورز ایک ٹیبل ہمارا بن گیا ایک چکور باکس یہ بیسیکلی ہمارا ٹیبل ہے ٹھیک ہے اس میں صرف ایک کالم اور ایک ہی رو ہے ٹھیک ہے ویورز اس میں کتنے کالمز ہیں ایک کالم ایک رو ٹھیک ہے اچھا اب ہم کالم اگر انسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اوپر سے یہ یہاں پر پوائنٹر کو رکھیں گے کلک کریں گے اور نیچے ڈراؤ کروائیں گے ٹھیک ہے ویورز اب اس وقت ویورز ہمارے پاس دو کالم ہیں اور ایک رو ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر رو کا اضافہ کرنا چاہیں تو ہم یہاں پر کلک کریں گے اور اسے ڈراؤ کروائیں گے اس طرف یہ دیکھیں ویورز دیکھ رہے ہیں آپ اچھا اب آپ جتنے کالم چاہیں آپ اپنی مرضی کے کالم ڈراؤ کروائے سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز دیکھ رہے ہیں اچھا اب ہم اس کے اندر بھی ڈراؤ کروائے سکتے ہیں یعنی کالم کے اندر یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویورز اس کالم کے اندر ہم نے ایک ڈراؤ کروائے دیا مزید ہم اسی کے اندر روز ڈراؤ کروائے سکتے ہیں دیکھیں ویورز ایک دو تین یعنی ایک ہی کولم کے اندر ہم نے تین روز جو ہیں وہ ڈرا کروا دیں گے ٹھیک ہے ویورز اب یہ دیکھیں یعنی ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈرا کروا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویورز ایک اور ہم ڈرا کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یعنی آپ اپنی مرضی کے مطابق اس ٹیبل کو ڈرا کروا سکتے ہیں اب اگر ہم یہاں پر ایک کولم کرنا چاہیں یہ دیکھیں ویورز ایک کولم ہے اب اس کے اندر ہم دو کولم کرنا چاہتے ہیں ایک یہ کولم ہو گیا اور ایک یہاں پہ ہم نے کولم کر دی ٹھیک ہے بیورز آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر بھی ہم اسے ڈراغ کروا سکتے ہیں تو یعنی اس پینسل کی مدد سے ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنا ٹیبل جو ہے وہ ڈراغ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے بیورز اب آپ نیچے آئیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ اگین ٹھیک ہے بیورز اچھا بیورز اب میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک بات بتاؤں اگر آپ نے یعنی ڈراغ کروا دیا ٹھیک ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس اوپر والے حصے کی ٹھیک ہے بیورز تو ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں اچھا بیورز ختم کرنے کے لیے ہمیں اسے ایریز کرنا ہوگا ایریز کیسے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کلک کریں آپ یہ دیکھ رہے ہیں بیورز یہ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کا پوائنٹر ربر شیب میں آ جائے گا یہ ریزر جو ہوتی ہے یہ دیکھیں ریزر کی شیب میں آ گیا اچھا اب جیسے ہی آپ جس لائن پہ اسے رکھ کے کلک کریں گے بیورز وہ لائن آپ کی ختم ہو جائے گی وہ کالم اور روز ختم ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ختم ٹھیک ہے بیورز یہ دیکھیں یہ ختم بیورز یہ دیکھیں یہ ختم ہو گیا مزید اگر آپ اکٹھا ختم کرنا چاہیں یہ دیکھیں اس طرح سیلیکٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بیورز یہ دیکھیں ختم ہو گیا یہ آپ اسے ختم کر دیں ٹھیک ہے بیورز یہ دیکھیں یہ ہم اسے ایریز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بیورز کیسے ہم نے اسے ختم کیا اب اگر یہ بھی ہم کالم ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسے سیلیکٹ کر دیں گے یہ ختم ہو گیا بیورز اسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیورز تمام ہونے کالمز رہے ہیں اس کے ختم کر دی ہیں اب ہم روہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ پوری روہ ختم ہو جائے گی اچھا اگر آپ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ڈرائر ٹیبل پہ اگین کلک کر دیں ٹھیک ہے بیورس اب آپ اپنی مرضی کے مطابق پھر جو ہے روز کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیورس ٹھیک ہے بیورس آپ نے ڈرائر کروا دیا اب یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں بیورس آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنا ٹیبل ڈرائر کروا سکتے ہیں آپ کو جس طرح کا چاہیے اسی طرح جتنی آپ کو روز چاہیے جتنے آپ کو کالم چاہیے آپ جس کلک کریں اور ڈرائر کروا دیں اور اگر آپ کو ختم کرنا ہو تو ریزر کے ساتھ آپ اسے ایریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایریز ہے اور یہ ڈرائر ٹیبل ہے ٹھیک ہے بیورس آئی تنک سوکے بیورس جس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ